عشق آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے ناظرین یوں کہ یہ کہ محبت جہاں عروش پہ پہنچتی ہے ماں سے آپ کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیزاد بھائی اور برادر نزبتی پیارے چچجان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سابقنو الاولون کی کہکشان کے چبکتے ستارے پہلے دو مرتبہ حفشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کے شرف سے سرفراز ہو کر صاحب الحجرتین کا لقب پانے والے مستجاب الدعوات کہلانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے شہید احد حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی پاک ہیں جن کا تذکرہ پاک آج انشاءاللہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے جو بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی بتپرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حریف کی طرف میلان رکھنے والے انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرشودہ رسوم سے پاک و صاف تھے شجاعت و بہدری جن کا طرح امتیاز تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جینا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی مرنا یعنی ان پر اپنا سب کچھ لٹا دینا سب کچھ لٹا دینا دراصل حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین مشن عظیم تھا کہ مشکل ترین ایام میں جن اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعین نے دین اسلام کے لئے اپنی خدمات بلکہ یوں کہیے کہ اپنا سب کچھ پیش کر دیا سب کچھ پیش کر دیا ان میں آپ کا نام آپ کا اسم گرامی بھی شامل ہیں ناظرین کہ جنہوں نے لَا يُمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَقُونَ أَحَبْ وَإِلَيْهِ مِنْ وَالَدَهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعین کی عملی تفسیر بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک غلاموں کو پیغام دے دیا کہ غلام ہو تو دراصل ایسا ہو عاشق ہو تو دراصل ایسا ہو یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنی زبان مبارک سے ناظرین دنیا کے گھر کے بدلے جنت کے محل کی بشارت عطا فرمائی ذرا سوچیں ناظرین کہ ایک میں بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں ایک دینا انسان کا دینا ہوتا ہے ایک کمیٹمنٹ انسان کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک مہر لگانا انسان کا مہر لگانا ہوتا ہے ایک دستخط کرنا انسان کا دستخط کرنا ہوتا ہے ناظرین لیکن جہاں زبان مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور بشارت زبان مبارک سے عطا ہو رہی ہے ناظرین کہ دنیا کے گھر کے بدلے جن کو جنت کا محل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں عطا فرما دے ناظرین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ عزاز بھی آپ کے مبارک کاندھوں پر سجا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان عطا ہوئی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و فرماورداری میں بسر کی اور شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پیا کہ غزوہ بدر میں بڑی جا فشانی سے جہاد میں حصہ لیا اور پھر غزوہ اہد میں جوا مردی اور جرت کی تاریخ رکم کی کہ میدان اہد میں لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی لیکن آپ کے جذبے نہیں ٹوٹے کہ شوق شہادت میں کسی طور سے کمی نہیں آئی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں غزوہ اہد کے دن دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا کسی سخت اور ظالم دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرص کیا کہ یا اللہ میرے مد مقابل دشمن انتہائی سخت گیر ہو کہ تیری رضا کے لیے وہ میرے آزا کو کاٹ دے اور میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ میرا جسم کٹاوا ہو تو مجھے مقام اور مرتبہ وہ ملے جس رضا تیری شامل ہو یعنی میں اس پر فائز ہو جاؤں اور اسی کے ہاتھوں جام شہادت مجھے عطا ہو جائے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سرکرو اور کامیاب ہو کر حاضر ہوں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی جس طرح آپ نے دعا مانگی تھی بلکل اسی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے جاتے کہ بالآخر غزوہ عہد میں ایک ظالم نے آپ کے جسم مقدس کے مختلف آزاں کاٹ دیئے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا مگر آپ نے افتک نہ کیا آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمرا ایک ہی قبر انور میں متفن فرمایا یہ ناظرین اکرام آپ کا مقام اور مرتبہ جس کا تیون ہم جیسے گناہگار کر نہیں سکتے بس آج کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں بس ایک ارضی پیش کریں کہ آپ ہمارے ذکر کو یہاں بھی قبول فرما لیجئے اور وہاں بھی قبول فرما لیجئے